ایمان مجمل اور ایمان مفصل کیا ہے اس کی وضاحت کر دیں کیونکہ یہ عام طور پر بات مشہور ہے یہ جو ہمارے ہنفی بھائی ہیں خواہ و دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں انہوں نے مختصر سا ایک دین کا حصہ بنایا ہوا ہے جس میں چھے کلمیں اور ایمان کی صفتیں ہیں چھے کلمیں اور ایمان کی صفتیں اب یہ جو چھے کلمیں ہیں نا کئی ان میں ایسے ہیں کہ جو تو ثابت ہی نہیں ہیں کچھ مختلف قسم کی دعائیں ہیں جو انہوں نے نمبرنگ کر کے یہ پہلا ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے یہ چوتھا ہے وہ کلمیں بنا دیئے تو اس میں ایمان مجمل اور ایمان مفصل ان کے ہاں ایمان کی جو حقیقت ہے وہ صلف صالحین صحابہ تابعین اور آئیمہ حدیث سے الادہ ہے ان کے ہاں ایمان دو چیزوں کا نام ہے زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق جبکہ صلف صالحین کے ہاں ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے زبان سے اقرار دل سے تصدیق اور آزا کے ساتھ عمل اور میں اس کی مثال نماز سے دیتا ہوں نماز جب قبلہ کی تبدیلی ہوئی تو تبدیلی قبلہ کے وقت ایک سوال پیدا ہوا کہ جو لوگ قبلہ بدل جانے سے پہلے بیت المقدس کی طرف موں کر کے نماز پڑھتے تھے ان کی نماز کا کیا حکم ہے تو اس پر اللہ نے سورة البقرہ دوسرے بارے کے اندر ایک آیت نازل کی ہے کہ مَا قَانَ اللَّهُ لِيُزْيَا ایمَانَكُمْ اللہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا سوال کیا تھا نماز کے مطلق اللہ نے سوال کے جواب میں کیا کہا اللہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا یا ایمان سے مراد نماز ہے صحیح بخاری کتاب الایمان میں بھی ہے اور امام نواوی نے شرح صحیح مسلم میں آئیمہ کا اس پر اتفاق نکل کیا ہے کس آیت میں بالاتفاق ایمان سے مراد نماز ہے تو نماز آپ دیکھیں نیت دل کے ساتھ ہوتی ہے تکبیرات تصویح و تعلیل تلاوت اذکار زبان سے کرتے ہیں اور سر تا پاؤں پورا وجود عملن قیام رکو سجدہ اتحیات میں ہوتا ہے تو نماز تینوں چیزوں کا مجموعہ ہے جسے ایمان کہا گیا ہے تو ان کے ہاں ایمان اقرار باللحسان اور تصدیق بالقلب کا نام ہے تو اس لئے انہوں نے ایمان مجمل کے کلمات وضع کیے آمنتو باللہ کما ہوا آمنتو باللہ کما ہوا بِاسْمَائِهِ وَاسْسِفَاتِهِ وَقَبِلْتُو جَمِعَ اَحْكَامِهِ اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ آگے وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِ یا عَمَلٌ بِالْعَازَا یہ انہوں نے اس میں ایڈ نہیں کیا امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتاوہ میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ مرجیہ کے تین فرقے ہیں مرجیہ گروہ کے تین فرقے ہیں لفظ مرجیہ ارجا سے نکلا ہے ارجا یرجی ارجا ارجا کا معنی ہے لٹکانا مؤخر کرنا پیچھے ہٹانا مرجیہ ان کو اس لیے کہتے ہیں یہ عمل کو ایمان سے پیچھے اٹھا دیتے ہیں مؤخر کر دیتے ہیں تو امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ مرجیہ کے تین گروہ ہیں وہ گروہ بھی مرجیہ ہے جو کہتے ہیں کہ ایمان صرف زبان کے اقرار کا نام ہے ایک فرقہ تھا جس کا نام ہے کررامیہ کررامیہ فرقہ کسی زمانے میں ہوتا تھا تو ان کے نزدیک ایمان صرف اقرار بن لحسان کا نام ہے جہمیہ ایک فرقہ ہے جہمیہ کے نزدیک ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے ایک فرقہ کو مرجیہ الفقہہ کہتے ہیں تو مرجیہ الفقہہ کے نزدیک ایمان اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا نام ہے تو اس لیے ہمارے ان دوستوں نے اس کو ایمان مجمل قرار دیا ہے ایمان مفصل میں وہی چھ ارکان جو ایمان کے ہیں اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر قیامت پر اور تقدیر کے اوپر یہ چیزیں ذکر وہ ٹھیک بات ہے وہ تو حدیث جبرائیل میں موجود ہے لیکن ایمان مجمل میں عمل کو جو ایمان سے پیچھے رکھا یہ بات ٹھیک نہیں ہے موسیقا موسیقا موسیقا